اتر کاشی کے سلکیارہ ٹنل میں فسے اکتالیس لوگوں کو آج چودہ دن ہو گئے ہیں اور چودہ دن بعد بھی اسطحیتی ویسی ہے جیسے پچھلے دنوں سے چل رہی ہے یعنی کہ ابھی تک کوئی کامیابی ہاتھ نہیں لگی ہے بہت کم دوری رہ گئی تھی جب پائپ جو ہے وہ ان تک پہنچنے والا تھا اور ان کو باہر آنا تھا کریباً دس میٹر کی دوری رہ گئی تھی لیکن اس سے پار پانے سے پہلے ہی جو آگر مشین ہے امریکن آگر مشین جسے ڈرلنگ کے لئے یہاں پر لائے گیا تھا اس کا آگے کا حصہ جو ہے وہ لوہے کے کسی دھانچے میں فس گیا اور ٹوٹ گیا اب یہ مانا جا رہا ہے کہ آگر مشین کو باہر نکالا جائے گا اس کے بعد وہاں کچھ لوگ بھیجے جائیں گے کچھ ایکسپرٹ ٹائپ کے لوگ بھیجے جائیں گے جنہیں دلی سے بلایا گیا ہے اور یہ مینوالی اس ملنبے کو نکالنے کا کام کریں گے اور اس کے بعد جو دس میٹر کا فاصلہ ہے اسے مینوالی ہی کمپلیٹ کیا جائے گا یعنی کہ اب ایک ایک کر لوگوں کا اندر بھیجا جائے گا جو مٹی ہوگی جو سریعہ ہوگا جو سیل کا ڈھانچہ ہوگا اسے کاٹا جائے گا گیس کھٹر سے اور تمام چیزیں ایسی تیار کرنی ہوں گی تاکہ آپ پائپ کو آگے فٹ کر سکے اور دھیرے دھیرے ایک پیسج بنانا ہوگا کیونکہ ہم کم سے کم 48 50 میٹر تک پہنچ گئے ہیں دس میٹر اور آگے جانا ہے لیکن دس میٹر جو ہے مینوالی کام ہوگا اس میں کافی لمبا وقت لگے گا کیونکہ مینوالی کام کرنا ہے اور 800 ایم ایم پائپ کے بھیتر جا کر یہ کام کرنا ہے تو کئی لمبا وقت لگے گا مانا ہی جا رہا ہے کہ اب اس پورے پروسس میں دو سے تین دنوں کا وقت اور لگ سکتا ہے یعنی کہ اب انتظار تھوڑا اور لمبا ہو گیا ہے کیامرمان جیتین سنگھ کے ساتھ دیپاک سنگھ راوت ابی پی نیوز اترکاشی